اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیر زمہ آپ تمام کا سین ای نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظر دالتے ہیں کچھ خاص خبروں پر موسیقی 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 اس کو بانکران اگران نے ایسا اپنے میں بانکران کیا گئی آیا اس کے دور پرانکران آیا اس کے دور پرانکران منہ چیتا تو پیلانکا دونوں کو سفیل یہی من درہ سفل کریں یہی من درہ سفل کریں بانکران لوگ آیا ہے میں آپ آنے کے سفلے پرانکران آپ کی عمدی کریں حالت پاک پورا کھلنگ آرہ کے لئے کھلو سنچا ادھر پڑھو کھلو کھلو الحمدللہ باہ مکھاڑا جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہیدر آباد کیسری میں نمبر آن آیا ہے اور ہمارے صحیح پہلوان تقریباً جیت چکے ہیں اور گولڈ میٹل حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ اس جیت کا سہرہ صرف ایک شخص کو جاتا ہے وہ شخص ہے بیرسر اساد الدین ویزی صاحب جو ہمیشہ ہمارے باہ مکھاڑے کی نگرانی میں رہتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ باہ مکھاڑے کی طرف سے اور آج یہاں پر گلپوشی کا اور پہلوانہ اور مہمانوں کے لئے یا باہ مکھاڑے کی طرف سے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا تو آج سکسسفل طریقے سے پروگرام یہاں ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے سوی کاربوریٹر صاحب عبدالعیمان صاحب اور ہمارے سید کارتور صاحب مہراشترا سے خاص طور پر باہ مکھاڑے کی طرف بلانے پر جو ہیدرابات آئے اور سوی کچھتیاں دے گئے اور سوی کو مبارک بات دیئے اور آج باہ مکھاڑے پر آکر وہ کریں تو اور جو ہیسو ہمارے خلیفہ ہے انور پہلوان اور ہمارے بھائیہ فیسل بام اور محمود بالاوال مسید قریشی اقبال بام خلیفہ ہیں یہاں کے وہ بچوں کو نگران کرتے ہیں اور یہ سب کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج جو گول میڈل آئے ہیں پھر ایک مرتبہ بامک کھاڑے میں بارکس اور سلالہ کے ذمہ دار اشخاص یہاں پر جمع ہوئے یہ جمع ہونے کی وجہ ہے بارکس گرونڈ میں سماج سے وقت بیسوی مرتبہ سماج سے وقت ریزلنگ چیمپینشپ کے مقابلے ہوئے اس میں بھی بامک کھاڑے کے پہلوانوں نے بہترین مظاہرہ کیا بہترین مظاہرہ کیا تقریباً گیارہ پہلوانوں نے ٹائٹل حاصل کیے اور میں سلام کرتا ہوں اس اکھاڑے کے کوچ اقبال بام پہلوان کو اور یہاں کے جو خلیفہ ہے المعروف سعود بام پہلوان کو اور یہاں کے جو منٹور ہے سرپرست محترم فیصل بام صاحب اور انور پہلوان صاحب کو میں سلام کرتا ہوں ان کی بہت سخت محنت ہے ان پہلوانوں کے پیچھے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بارکس کے لڑکوں میں ایک خدرتی ٹائلنٹ ہے بس ان کو ضرورت ہے تو اچھے استادوں کی ضرورت ہے بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں اور آگے بھی دیکھیں گے آپ بام اکھاڑے کے تقریباً تین پہلوان نیشنل لیول پر اندور میں جا کے ٹائٹل کے لئے چالنج کریں گے وہ عبدالعہم پہلوان ہے جو انور پہلوان کے فرزند ہے اور دوسرے بھی دو لڑکے ہیں وہ بھی اندور میں جائیں گے جن کے لئے سعید کارتوس پہلوان نے ریکویسٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے بام اکھاڑے کے پہلوان اسی طرح پارکس ہیدر آباد کا نام روشن کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلور اور دو برانس میڈل جیت چکے ہیں الحمدللہ اور دو لڑکے ہمارے تین لڑکے نیشنل کو جا رہے ہیں محمد مہراج اور شبیر پہلوان اور عبد الرحیم یہ تین لڑکے نیشنل کو جانے والے ہیں تیس تاریخ کے دن ہی گجرات میں ہیں ہمارے لڑکوں کا آپ کتنے سال سے یہاں پہ بچوں تعلیم دے رہے ہیں پہلے کرتا تھا میں بیس سال سے ٹریننگ کرتا ہوں اور اس میں ہمارے بھائی سعود بام کے ہاتھ کے نیچے کرا رہا ہوں اور جو سمہ باماس سلیم باماس مرہم ان کے بھی ہاتھ کے نیچے کرا رہا ہوں پہلوانی اور اس کے بعد میں دس سال دس سال سے ٹریننگ بچ چکوں میں دے رہا ہوں یہاں پار اور کی دالیم سے کتنے بچے اب تک گولڈ میڈل لائیں بہت لائیں چکے ہیں ہندرہ کیسری میں بھی ہمدللہ گولڈ میڈل ہیں تیلنگانہ کیسری میں تو گولڈ میڈل ہے چار پانچ لڑکے تیلنگانہ میں اور نیشنل کو بھی گئے اس میں نیشنل میں ابدرحیم پہلوان ہے زکریہ بام اور شبیر پہلوان اور محمد مہراج اور سالیم عروس اور خالد بن شاہب یہ لوگ اسمانیہ یونیٹ سیٹری سے گولڈ یہاں اسٹیٹ کو گولڈ لگا کے نیشنل کو گئے جیسا کہ دلی ہریانہ پنجاب جیسا کہ کرلا اب گجرات کو ٹیم جاری یہاں سے تیلنگانہ سٹیٹ سے ہمارے بھائی ہے جو ہے تو ہم مہاراشتہ میں جب ہماری پہلوانی چلتی تھی تو انہوں یہاں سے تیلنگانہ سٹیٹ کے طرف سے ہمارے کو ہاں پہ آتے تھے ہم ساتھ کھیلے ہوئے ہیں تو ان کا جو اکھاڑا ہے یہاں تو یہاں کے بچے بہت اچھے اوبر کے آ رہے تو یہ اکھاڑے میں جو ہے یہاں کے جو اکھاڑا ہے وہ دیکھتے ہمارے انور ماما جو ہے تو یہاں کے خلیفہ ہے ہمارے دوسرے جو بھائی ہے چھوٹے اقبال بھائی وہ یہاں کے استاد ہے اور یہاں کے جو بچے ہیں تو وہ بہت اچھا کر کے پریکٹس اچھی کر کے جو ہے تو تیلنگانہ کا نام بہت اچھا اوچھا کر رہے ہیں تو میں ان کو جو ہے تو آگے والے جو ان کا ان فیوچر ان کو جو ہے تو میں تہہ دل سے ان کو بدا ہی دے رہا ہوں جیسا ہمارا مہاراشتہ گورنمنٹ جو بچوں کو کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کے جو سرویز دے رہا ہے نوکری دے رہے تو ویسے یہاں کے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے باقی کے جو فیلڈ ہے ہر فیلڈ میں ان کا کام جو ہے تو نمبر ون ہے انڈیا میں تو ان سے میں جو ہے تو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی جو بچے جو یہ جو تیلنگانہ کا نام کر رہے ہیں جو نیشنل میں انٹرنیشنل کو جا رہے ہیں جو تیلنگانہ کیسری بن رہے ہیں تو ان کو جو ہے تو ان کے جو کولیفیکیشن ہے وہ حساب سے ان کو تھوڑا سرویس میں انہوں اگر دے دیئے تو ان کو ایک اچھا سپورٹ ملتا اور گھر والوں کو بھی ایسا لگتا کہ یہ سپورٹس میں جو ہے تو اچھا کریئر ہے موسیقی